برداشت کرنے کا نہ ان کے اندر حوصلہ ہے اور نہ ان کے اندر وہ تمام کریڈینشلز ہیں اب یہ اتنا غصہ یہ اتنی دہشتگردی یہ کیوں ہے جمعہ والے دن ڈسکا کے اور گجرہ مالا کے انتخابات کے اندر جو کچھ ہوا وہ پاکستان میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا لیکن یہ سوچنا کہ پاکستان میں ایک طویل عرصے سے جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں وہ دوبارہ سے سر چڑھ کر بول رہی ہیں آسان بات ہے لیکن اس کو حضم کرنا بہت مشکل ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اس قسم کے فراڈ مسلسل دیکھے ہیں اور اس امید پر دیکھے ہیں کہ شاید ان کا حل کبھی نہ کبھی ہو جائے اب وہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اگر آپ ان انتخابات جو زمنی انتخابات ہیں ان کے نتائج کی بحث کو ایک طرف ہٹا کے دیکھ لیں تو بہت بڑے پیمانے کی اوپر ڈسوپائنٹنگ پرفارمنسز آپ کو نظر آتی ہیں الیکشن کمیشن نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ان انتخابات کے اندر جو عملہ غائب ہوا ہے وہ ریکارڈ ٹیمپرنگ کے ساتھ جب واپس آیا ہے تو اس سے الیکشن کے نتائج پر کیا فرق پڑا ہے زمنی انتخاب کے نتائج کو روکنا بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے جو بطور رد عمل سامنے آیا ہے وہ ناکافی ہے دیکھنے کی بڑی باتیں ہیں الیکشن کمیشن اگر سمجھنا چاہے تو دھاندلی ایک قسم کی نہیں ہوئی دھاندلی کئی قسم کی ہوئی ہے اور وہ میں آپ کے سامنے اقسام اس کی رکھتا ہوں ایک تو سب سے پڑی بات سارا دن ایک ڈیلیبریٹلی آپ نے ووٹنگ کو سلو ڈاؤن کیا شواہد موجود ہیں ایک نہیں دو نہیں درجنوں نہیں بیسیوں نہیں سینکڑوں شواہد موجود ہیں جہاں پر لوگوں کی لمبی لمبی لائنیں لگیں گئیں اور الیکشن کا پولنگ کا جو عملہ ہے اس نے ان لوگوں کی لائنوں کو جلدی سے پروسس کرنے کی کوشش نہیں کی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ووٹ دینا لوگوں کا حق ہے تو جو لوگ پولنگ سٹیشنز کے باہر مارے مارے کھڑے ہیں سردی کے یا موسم کے یا بھوک کے یا پیاس کے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے ووٹ ڈالنے ہیں ان کا قصور کیا ہے کتنے پرسنڈ لوگ جو ہیں وہ ووٹ نہیں ڈال پائے یہ الیکشن کمیشن کی براہراز ذمہ داری بنتی ہے دوسری بات یہ کہ بہت سے پولنگ سٹیشنز کو پولیس سٹیشنز کے اندر مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا پولیس سٹیشنز سے مراد یہ ہے کہ پولیس کی پریزنس وہاں پر اتنی ہیوی تھی کہ لگتا تھا کہ یہاں پر ریڈ ہو رہی ہے اور ووٹرز نہیں بلکہ یہاں پر جرائم پیشہ لوگ موجود ہیں جن کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے ایریل فائرنگ اس کے باوجود بعض پولنگ سٹیشنز کی اوپر ہوتی رہی اور یہ یاد رکھیے گا کہ ایریل فائرنگ جو ہے وہ صرف ایک واقعہ نہیں ہوتی جب انتخابات ہوتے ہیں ووٹ ڈالنے کا عمل شروع ہوتا ہے تو کس جگہ پر اگر ایریل فائرنگ ہوتی ہے تو خواتین ہوں بوڑے ہوں وہ لوگ ہوں جو صرف ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ جان چھڑا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے فائرنگ ہوتے دیکھنے والے جو مناظر ہیں وہ دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہوتے وہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے ہوتے اور جو ایسے ہلکے ہوتے ہیں جہاں پر ایک پولنگ سٹیشن دوسرے پولنگ سٹیشن سے اگرچہ فاسٹے پر ہوتا ہے لیکن برادری اور دوسرے انتظامی نظام کے ذریعے جڑا ہوا ہوتا ہے تو ایک پولنگ سٹیشن کے اندر فائرنگ کی خبر جو ہے وہ آگ کی طرح دوسرے پولنگ سٹیشن کے اوپر پہنچ جاتی ہے وہاں سے لوگ غائب ہو جاتے ہیں فائرنگ کے ذریعے لوگوں کو بھگایا گیا اور یہ خوف پیدا کیا گیا خوف و حراس کی کیفیت پیدا کی گئی یہ بھی براہ حراس الیکشن کمیشن کے ذمہ داری بنتی ہے اور آگر وہ اس کے بارے میں تحقیق نہیں کر پائے یا اس کو نہیں روک پائے تو یہ ذمہ داری ان کی ہے پھر یہ ہے کہ باقاعدہ پولیس نے بعض کیسز کے اندر آہ لوگوں کو روک دیا یہ کہتے ہوئے کہ یہاں پر ہنگامہ ہونے کا امکان ہے اور ہم یہاں پر انتظامی طور پر کچھ کروائیاں کرنے کے لیے آئے ہیں تو ووٹرز کو آپ نے روک دیا جب ایک مرد آپ نے لائن توڑ دی اس کے بعد وہ لائن دوبارہ نہیں بنتی تو بعض جگہوں پر فائرنگ کے ذریعے بعض جگہوں پر پولیس کے ذریعے آپ نے بوٹنگ کو رکوایا اور لوگ کو تتر بتر کر دیا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو انیوزڈ بیلٹس ہیں جو استعمال نہیں ہوئے پولیس والوں نے بعض ریپورٹس کے مطابق وہ لوگوں سے چھین لیے اور سٹاف سے چھین لیے لوگوں سے نہیں سٹاف سے چھین لیے انہوں نے اور یہ بتایا کہ جی ہم یہ انیوزڈ بیلٹس ہیں یہ اپنی کسٹڈی کے اندر لے رہے ہیں یہ پولیس کی کسٹڈی کے اندر انیوزڈ بیلٹس ہونا جو ہے ایک بہت بڑا جرم ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پولیس کی کسٹڈی میں اگر انیوزڈ بیلٹس ہیں وہ کہاں پر جاتے ہوں گے وہ ظاہر ہے انہی لوگوں کے انہی اسی پارٹی کے ڈبوں میں جاتے ہوں گے جس پارٹی کو جیتنے کا وہاں پہ بہت زیادہ اس کی اس کی ضرورت تھی اس نے ایک ایگو کا ایشو بنایا ہوا تھا بہرحال کسی کے حق میں بھی جائے پولیس اوفیشلز یا جو لوگ ڈیپلائیڈ ہیں وہ لوگوں کے ہاتھوں سے جو ہے الیکشن کو انیوز بیلٹس کو استعمال کرتے ہوئے یا عملے سے حاصل کرتے ہوئے الیکشن اگر نکال کے لے جائیں یا اس کے نتائج تبدیل کر دیں تو یہ بہت بڑی دھاندلی ہے اگر جیس کی اوپر بات نہیں ہوتی پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو فیک بیلٹس ہیں وہ آپ کو نظر آئے اور بڑی تعداد میں نظر آئے نہیں آئے لیکن فیک بیلٹس آپ کو نظر آئے اور اگر ایک پولنگ سٹیشن پر چند سو فیک بیلٹس پڑھ سکتے ہیں تو پھر دوسرے بیلٹس بھی فیک ہو سکتے ہیں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک جگہ سے بچے ہوئے جو بیلٹس ہیں وہ اٹھا کر دوسرے پولنگ سٹیشنز کے اندر لے جایا گیا اور وہاں پر جا کر وہ بیلٹس ڈالے گیا اس کی بہت ساری شکایات آئی ہیں یہ بھی الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے پھر ووٹرز کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے انگوٹھے کے اوپر ہم نے نشان لگا دیا جب انہوں نے یہ پوچھا کہ جی ہمارا ووٹ کدھر ہے جو پرچی کدھر ہے تو انہوں نے کہا جی پرچی آپ کی ڈلگی ہے آپ فکر نہ کریں آپ چلے جائیں واپس تو لوگوں کے انگوٹھوں کو اوپر نشان لگا دیئے تاکہ وہ یہ کہنے جو کہ نہ ہو کہ انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا لیکن ووٹ جو ہے پہلے کاسٹ کر دی گیا ایسے معاملات جو کراچی کے اندر ہم دیکھا کرتے تھے کہ لوگوں کو بلائے جاتا تھا انگوٹھوں کے اوپر لانے لگائی جاتی تھی انہوں نے کہا تھا ارہم سے واپس چلے جائیں آپ نے الطعب عزین صاحب کو ووٹ ڈال دی ہے اب فکر کرنے کی بلکل ضرورت نہیں یہ بھی اس کی شکایت بھی سامنے آئی ہیں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو نتائج ہیں وہ بڑے جب وہ غریب طریقے سے بعض جگوں پر تبدیل کرنے کی بھونڈی کوشش کی گئی کہ یعنی اگر آپ کے پاس تین ووٹ پڑے ہیں تو آپ نے تین کے ساتھ صرف ایک ہی کا اضافہ کرنا ہے تو آپ کے ووٹ تین سے تیرہ ہو جائیں گے اگر آپ کو تین سو پڑے ہیں تو آپ نے صرف ایک لکھنا اس کے ساتھ تو تیرہ سو ہو جائیں گے تو یہ جو ایسی فوجری ہے جو کسی زمانے میں سکول کے بچے اپنے برے امتحانیات کے نتائج کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے اس قسم کی فوجری کی بھی شکایت ملی ہیں الیکشن کمیشن وہ اس کو بھی پروپ کرنا ہے اور ظاہر ہے اس کے بعد جو سب سے بڑی آہ داندلی کہ آپ نے پولنگ کا عملہ ہی غائب کر دی ہیں دوزہ اٹھارہ کے انتخابات کے اندر ڈبے غائب کیا جاتے تھے اس زمنی انتخاب کے اندر بندہ ہی غائب کر دی اور دھند آہ کے حوالے سے جتنا اس وقت پاکستان کے اندر مزاک اور تھٹھا اڑایا جا رہا ہے اسی سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بے وکوفانہ قسم کی کوشش تھی لیکن یہ کوشش کی گئی دن دیارے کی گئی یہ جانتے ہوئے کی گئے کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں یہ دس بارہ چودہ چیزیں ہیں جن کی اوپر الیکشن کمیشن نے جن کا مطالعہ کرنا جن کا جائزہ لینا اور صرف یہ نہیں دیکھنا کہ الیکشن کا جو پولنگ کا جو عملہ ہے جس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ وہاں سے غائب کس طرح ہو گیا اور دھند کے اندر کس طرح وہ گم ہو گیا پھر گم ہو کے واپس کس طرح آ گیا جب وہ واپس آ گیا تو اس کے بعد جو آہ ووٹوں کی شرح ہے پی ٹی آئی کی وہ آہ تقریباً اکیس فیصد اس کے اندر اضافہ کیسے ہو گیا آہ اور نون لگ کے جو ووٹس ہیں انہی پولنگ سٹیشنز کے اندر ان کے اندر کمی کیسے واقع ہو گیا کچھ گرافز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہوئے جو آپ کو واضح انداز سے بتاتے ہیں کہ آہ کس طرح غائب شدہ جو سٹاف ہے جب وہ واپس آیا اور اس نے جو الیکشن کے نتائج سامنے رکھے اس میں اکیس فیصد آہ یہ دن دہارے ساری لوگوں کے آنکھوں کے سامنے میں کیمراز کی موجودگی میں یہ جانتے ہوئے کہ آج کل کے دور میں اس قسم کی داندلی رک نہیں سکتی چھپ نہیں سکتی پھر بھی یہ واردات کی گئی اور اس کے بعد اسرار کیا جا رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ بالکل فری این فیر ہوئے اس کے اوپر کوئی ٹویٹ آپ کے سامنے نہیں آئی کسی مافیا کا ذکر نہیں آیا آہ کسی قسم کی بدماشی یہ وہ لفظ ہے جو میں استعمال نہیں کرتا لیکن استعمال کیا جاتا ہے حکومت وقت کے منسٹرز کی طرف سے الیکشن کے فراڈ کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے کسی قسم کی بدماشی جو ہے وہ نہیں ہوئی اور الیکشن بالکل صاف سترے ہوئے ہیں یہ تمام تر کام ہوا ہے اور اس کے باوجود ڈینائل کے اندر ہے یہ الیکشن کمیشن نے پروپ کرنا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤا ہے ہم سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن کو جس طریقے سے فیصل وارڈا کے کیس میں فارم فرننگ کیس میں اور سپریم کوٹ کے اندر سینٹ کے الیکشن کے کیس کے اندر دیوار کے ساتھ لگایا گا ہم اس کو سمجھتے ہیں لیکن کیا کریں یہ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو تاریخ پچھلے کئی سالوں کے اندر بنی ہے وہ اتنی خوفناک تاریخ ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اس تاریخ کے ساتھ کوئی ادارہ انڈیپینڈنٹ انداز سے کیسے کام کر سکتا ہے لیکن تنخواہ مل رہی ہے انڈیپینڈنٹ انداز سے کام کرنے کے لیے تنخواہ مل رہی ہے اوتھ لیا ہوا انڈیپینڈنٹ انداز سے کام کرنے کے لیے آپ اس اوتھ کی وائلیشن نہیں کر سکتے تو محض انتخابات کو کہ نتائج کو روک لینا یہ کہنا جی کہ ہم نے دوبارہ انتخابات کروا دینے ہیں جو بھی فیصلہ وہ کرے کافی نہیں ہوگا میں نے لسٹ آپ کے سامنے رکھی ہے یہ بہت بڑی واردات ہیں اور یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس قسم کی واردات ہو نہیں سکتی خیبر سے لے کے کراچی تک اور کراچی سے لے کر آہ اندرون سندھ تک اور اندرون سندھ سے لے کے بلوچستان تک اور بلوچستان سے لے کر پنجاب تک اگر دوہزار اٹھارہ کے اندر یہی واردات ان تمام علاقوں میں نہ کی گئی ہوتی یہ وہ ٹیمپلیٹ ہے یہ وہ فریمورک ہے یہ وہ مثالہ ہے جس سے ہم نے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کی دیواریں کھڑی کی ہیں تو اب جب زمنی انتخابات کے اندر دوہزار اٹھارہ کے انتخابات والا جو شخ روش جو ہے جو سکرپٹ کر کے جس کے ذریعے قوم کو بے وکوف بنایا گیا تھا اگر وہ سکرپٹ جو ہے اب لاغو نہیں ہو رہا تو وہ فریمورک اور مثالہ موجود ہے وہ جس کسی کے ہاتھ لگتا ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو الیکشن کے نتائج کو سٹاف کے ذریعے تبدیل کروانا الیکشن کے نتائج کو دھمکی کے ذریعے تبدیل کروانا الیکشن کے نتائج کو گولی کے ذریعے تبدیل کروانا ریزلٹس کو ڈیلے کر دینا بعد میں جب ریزلٹس ہیں تو بالکل حیران کن حد تک جو مخالفین ان کے خلاف اور جو آپ کے ساتھ کھڑے ان کے حق میں ہونا یہ دوہزار اٹھارہ میں نیشنل لیول کیو پر اس کی اگزامپلز آپ کے سامنے اکہ دکہ نہیں درجنوں کی تعداد میں آئی ہیں وہی آپ ڈسکا کے اندر ہوا اور اس قسم کے بارداتیں آپ کے دوسرے انتخابات کے اندر بھی ہوتی ہوئی نظر آئیں جہاں پر پولیٹیکل پارٹیز تگنی ہیں جہاں پر وہ بہت زیادہ زور لگاتی ہیں اور جہاں پر جو ہلکے جو ہیں نسبتاً کم اہمیت کے حامل ہیں شاید وہاں پر اس قسم کے بارداتیں اس زبردستی کے ساتھ اور اس توجہ کے ساتھ نہ ہوتی ہوئی بھی آپ کو نظر آئیں لیکن ڈسکا جیسے جو ہلکے ہیں جو ایک ایگو کا ہلکہ بھی ہے اور جہاں پر آپ نے بہت زیادہ انیویسٹ بھی کیا ہوا ہے اور پھر سینٹ کے انتخابات آ رہے ہیں قومی ساملی کی سیٹ ہے اس سے فرق بھی پڑھ سکتا ہے جب اتنے ہائیوی انٹرسٹ والے ہلکے ہوں تو آپ وہ تمام تجربات جو دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں ہم نے کیے اور پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کیے انٹر نچوڑ جو زیادہ انتخابات کے اندر آپ کو نظر آتا ہے تو یہ جو واردات جمعے کو آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے جس کی مختلف جہتے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ پہلی واردات نہیں ہے اور نہ ہی آخری واردات ہوگی اگر الیکشن کمیشن نے اس کو صرف نتائج کی تبدیلی کے معاملے تک محدود رکھا اور صرف معاملہ جو ہے انتظامیہ کی اوپر ڈال دیا یہ اس قسم کے ریگنگ جو ہے اس قسم کے دن دہاڑے واردات جو ہے یہ صرف سٹاف نہیں کرتا یہ اسی دن نہیں ہوتی یہ پری پلانڈ ہوتی ہے بقاعدہ اس کا ڈیزائن بنایا جاتا ہے پولنگ سٹیشنز کو مارک کیا جاتا ہے بندوں کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے لوجسکس تیر کیے جاتے ہیں ایک کام نہیں ہوتا بہت بڑا کام ہوتا ہے تو یہ اسی دن یہ واردات نہیں ہوتی اس دن سے پہلے یہ واردات ہو چکی ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن کو ان تمام محرکات کو دیکھنا ہوگا اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو انصاف نامکمل ہوگا اور آدھا ہوگا